نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلاندہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی باواز بلاندہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام و علیہ عشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صلات و اسلام و علیہ وغدی رہیم و ابن امہی و آر زیر مہی والد شمیر و شبر زینت مسجد و المنبال امیر المؤمنین صلوات صلات و اسلام و علیہ و سیدہ تل جلیلت تاہران زکیہ نکیہ رضیہ و مرضیہ مخدمت المظلومت المحرومت محرومت انعق مراؤں سے اقیاء سیدہ تل نسائل محرومت انعق مراؤں سے اقیاء سیدہ تل نسائل غریب المقتول مذبوع من الكفاو فی الارز کربلا محرومت انعق مراؤں سے اقیاء سیدہ تل نسائل محرومت انعق مراؤں سے اقیاء سیدہ تل نسائل Oh منی سلام امام آباد او فقدر قال اللہ سبحانه و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انعای علیہ السلام من ح ubiquity خالق کینا تسان سارا نم بابد آشاد خرمایے جس جس نے اس پر ابراند اندر دان میں درمہ قدمی سخ میں شرکت فرمای ہے کریم اللہ پڑی بارکہ اس قبول خرمایے اللہ تسان سارا نم بابد آشاد خرיך میرے کریم خالق تمام حاضرین دے تمام مرغمین دے مغفرت فرمایے اللہ تسان سارا نم بابد آشاد خرماویے اگر سرکار عمید حصاف حمیدہ دا مطالعہ کی طرف اندھے تا امیر کا یاد ہر صفحہ تیچہ اپنی مثال آپ ندھے اگر علم اچھ دیکھو تو اپنی مثال آپ زود اچھ دیکھو تو اپنی مثال آپ تقویج دیکھو تو اپنی مثال آپ بہادری جنے کو تو اپنی مثال آپ مہین چاچا علی ایسا عالم ہے جہاں دے ہوتے علم کنا زہے علی ایسا زوہ ظاہر ہے جہاں دے ہوتے زود کنا زہے علی ایسا پریزگار ہے جہاں دے ہوتے عبادت کنا زہے علی ایسا عالم ہے جہاں دے ہوتے علم کنا زہے علی ایسا محمد دبائی ہے جہاں دے ہوتے خود محمد کنا زہے علی ایسا اللہ دابد ہے جہاں دے ہوتے خود اللہ کنا زہے نارو حیدلی جہاں دے ہوتے خود اللہ کنا زہے سامین محترم میں اس اعلید تذکرہ کیا کر سکتا جہنہ در نام بھی اللہ نے اعلید رکھے اس اعلید ہی کون عظمت بیان کر سکتا حیدر کو کوئی کہا جانے نبی جانے یا خدا اللہ نے اعلید جیسے امام عطا کی تے اس اعلید ہی میں اقتالی دلم کی عظمت بیان کر سکتا لیکن تک افر محمد اقبال دا میں تے جملہ عرش کرنا چاہتا وہ ادنشیعہ کلہ خوش بختیں کلہ خوش حصیبیں اللہ نے تینوں کیسا امام عطا کی تے کہیں دی ابتداد پتہ نہیں ہوا کہیں دی انتہاد پتہ نہیں ہوا لیکن اپنے امام در جہنے ابتداء بھی بلند ہے انتہا بھی بلند ہے ابتداء بھی اللہ دہ گھر ہے انتہا بھی اللہ دہ گھر ہے ایسا اللہ نے ساکر امام عطا کیتے پت خالے کے نعمت عطا کر کے پکار پکار کیا دے ہو میرا بندہ میں دی اس نعمتی پہ قدری نہ کریں میں دی اس نعمتی پہ شکری نہ کریں جیری شکل میں دی کوئی اہلی دی شکل دی اتا کی دی ہے امام دی شکل ہے پوری زندگی دیو صحیح دے سر رکھے میری اس نعمت شکریہ آدھا کرے گا رہے تیجے سجدے تھوڑے میں اللہ دی نعمت لیا ہے میں اللہ دی نعمت زیادہ ہے اہلی دی عظمت میرے مہترم کون بیان کر شکل ہے اہلی دی عظمت دی پچھنے تکوفے دی انگلیاں جو پوچھ اہلی دی پچھنے تکوفے دی جتیمہ دے کل پوچھ جنہاں نے اہلی دی ولاد دا تواق قریب آیا نا تو اہلی دی امام نے اپنا گھر چھوڑا اپنا گھر چھوڑ کے اللہ دے گھر دے قریب آئی اہلی دی ولاد دا تواق قریب ہے بی بی نے خانہ کابد چکر لیا خانہ کابد چکر لیا کے اہلی دی صادق ماں ہے اہلی دی سنجی ماں ہے اہلی دی پاکیزہ ماں ہے اہلی دی بہادر ماں ہے اللہ دے گھر دا چکر لیا کے بی بی نے سابسو پہلے توحید کسیدہ پڑھا اللہ دے گھر دا چکر لیا کے توحید کسیدہ پڑھا جی ریا دن پتہ نے ایمان لائیا ہے یا نہیں لائیا انہوں کو کیا پتہ ایمان کیا ہے جتہ توحید بھی موجود ہے رسالت بھی موجود ہے قرآن بھی موجود ہے امامت بھی موجود ہے آل رسول تھی رسالت اعلان نہیں ہویا آل قرآن اترا نہیں آل میرے محترم علی دی ولایت اعلان کوئی نہیں ہویا لیکن علی دی ماں جان دیئی اللہ کون ہے نبی کون ہے ایمام کو میرے مہترم بی بی جرن اللہ دے گھر دے چکر لائے وقت بی بی نے قصیدہ پڑھنا شروع کیتا اللہ دی توحید نبیان دی رسالت اللہ دی کتاب اور ایلی دی ولایا تجرہ قصیدہ پڑھا سامین مہترم بی بی اللہ دے گھر دے چکر لائے میں دے اللہ میں تیرے دے ایمان رکھ دیاں میں دے اللہ میں تیرے نبیان دے بھی ایمان رکھ دیاں میں تیرے کتابہ تے بھی ایمان رکھ دیاں میں دادے ابراہیم تے بھی ایمان رکھ دیاں یہ اس گھار دیاں بنیادہ کو اٹھایا ہوئے میں انہ تے بھی ایمان رکھ دیاں میں دے اللہ دے کو واسطہ اس بچے دا میرے شک میں جہے میری مشکل نواسان فرماؤ میری مشکل نواسان فرماؤ میرے مہترم جنہالے روایت مکی نہیں دیوار کعبہ نے شاک گونا شروع کیتا دیوار کعبہ نے پھٹنا شروع کیتا سمائیدار لوگ تشریف فرما ہو میں آدھا جنہالے رکھ دیوار پھٹن لگے نا بندہ دیلی بہادر ہوئے اگھا نہیں ہے نا پچھا دوڑتا لیکن میرے مہترم جنہالے رکھ دیوار پھٹی نا وہ جنہالے رکھ دیوار پھٹی نا وہ جنہالے رکھ دیوار پھٹی نا مصدور تھے ایسا وقت آوے وہ مصدور گھاری جونی ہے بہر نہیں ہونی لیکن میرے مہترم عظمت ریکھنا ایلی دی امہ دی حضرت ابو طالب گھار بیٹھے رہے نہ طالب تلاش کی تا نہ چابی تلاش کی تھی دیوار کعبہ پھٹ گئی بی بی اللہ دے گھاری چلی گئی طالب کھلا نہیں بی بی دا اندر چلا بنینا ابو طالب دا گھاری جب بیٹھا رہونا میرے مہترم ایک کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ایک کوئی اتفاق نہیں بلکہ دوئے میاں بیوی جانے ہیں خدا دا راز کیا ہے خدا دی معاشیت کیا ہے خدا دا راز کیا ہے خدا دی معاشیت کیا ہے میرے مہترم بی بی ترائی دی یاڑے اللہ دے گھار دی مہمان وئی اسمت ایلی دیکھ میرے مہترم میں یادہ ہیک ہیک ایلی دے پہلو تو گفتگو کرونا کون کر سکتے جنہاں گولہ دی خلافت دور آیا نا کہ خلافت جلدی جلدی سرکار ایلی دے دروازے دیا کے رکی آدھی یا ایلی میں گسنبال سرکار ایلی گھا رہے تبرو کے انبیاء صندوق کولا صندوق کول کے مصطفیٰ علی امامہ سارتے سجایا مصطفیٰ علی ابا کندھانتے سجائی مصطفیٰ علی نالین پا کے مصطفیٰ علی اصاہت تھی چاہ کے آج پنچی سال بعد ایلی محمد بان کے گھروں کیا چلتا پنچی سال بعد ایلی محمد بان کے گھروں کیا چلتا میرے موطرم روایات دیئے جملے پنچی جا پیتی ہزار دا مجمعہ دیرا دیدہ پی آئی دیران ایلی گھروں چلتا پی آئی نا تے ممبر دیاں چار سیڑھیاں ممبر دیاں چار سٹیپ دیران مولا چلے نا تے مولا نیا کے پہلی سیڑھی تے بھی قدم رکھا چونکہ میرے موطرم ممبر دیاں دیران چار سیڑھیاں نا وہ تا ہو گئی آنا پوری آن جیڑا پہلی خلیفہ دا دور آیا نا اس احسرام پی پیغمبری وہ ادھے میں ہوتا نا باندھا جیتا مصطفیٰ باندھا اس نے احسرام پیغمبری تریجی سیڑھی تے تشریف رکھی دیران نوجے خلیفہ دا دور آیا وہ تریجی دے احسرام نوجی سیڑھی تے تشریف رکھی جیڑا پہلے دا دور آیا اس نوجے دے ترام پہلی سیڑھی تے تشریف رکھی میرے محترم لوگ حیران ہیں ممبر دیاں سیڑھیاں تو ہو گئی ان پوریاں اللہ جانے علی یہ اپنا لیتا ممبر منگین دے جا کھاڑ کے خطبہ دین دے جیڑا میرے محترم مولا علی گھروں ڈھرین نا لوگ حیران ہیں علی کرین دا کیا ہے سرکار علی بڑے اتمنان لال اور خرامہ خرامہ چلنا شروع کی دے مولا نے آکے پہلی سیڑھی تے وی قدم رکھا لوگ حیران ہیں مولا نے آکے نوجی سیڑھی تے وی قدم رکھا مولا نے تریجی سیڑھی تے وی قدم رکھا لوگ آدن پتنی علی کرین دا کیا ہے علی اتھا آ بیٹھے اتھا حسنین دا نانا بہدہ نارے حیدلی اتھا حسنین دا نانا بہدہ جران مولا علی آکے بیٹھے مولا نے دعا دے حد چین آدھا میدہ لدھا لکھ ہم دے آج پنچی سال دے بعد حق نو اپنے مقام دے آب آئے پنچی سال دے بعد اتنے عرصے دے بعد آج حق نو اپنے مقام دے آب آئے جران مولا منبر دے بہے گئے کہ مولا نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا فرمینت ๓ان ایوہا الناس ان اللہ خالک کھلقا فی الہوا شربہم من الحوا لباسہم من الحوا آنہیم من الحوا فرمایا او لوگ اللہ نے ایک ہوایج مقلوب خلگ کیتی ہے جیری کھانڈی بھی ہوا چو ہے جیری پیدی بھی ہوا چو ہے جیری سمدی بھی ہوایج ہے جہند برطن بھی ہوایج ہوئی نہیں جہند فرطن بھی ہوایج ہوئی نہیں سارے لوگ ہی میں حیران تھی گئے سارے لوگ ہی میں حیران ہو گئے چیمہ گوئیاں مجھ میں شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں ہے لی کیری مخلوق تذکرہ بیٹا کریں دے جگہاں مولا نے خطبے در رنگ بدلا جگہاں لوگاں انداز بدلے چیمہ گوئیاں ہویاں شروع مولا نے خطبے در رنگ بدلا فرمین ان اللہ خالقا خلقا ان اللہ خالقا خلقا فی الارض شربوں من الارض لباسوں من الارض نوموں من الارض فرمایا اللہ نے ایک زمین دے مخلوق خالق کیتی ہے جیری خاندی بھی زمین ہی چو ہے پیندی بھی زمین ہی چو ہے جہاں لباس بھی زمین ہی چو ہے حتیٰ کہ انہوں نے برطن بھی زمین ہی چو ہے وقت مولا علی فرمین دے نا جیڑن میں ہنہ جوانج بانا تو تھوڑا تذکرہ کریں نا وہ بھی ہی میں حیران تھی ہوئی مولا نے فرمایا یاد رکھو خدا دے طرف ہونی میں میں تھوڑے دے علی حجد ہاں اللہ دے طرف ہوں میں علی اس مخلوق دے بھی حجد ہاں جیڑن مولا نے خطبہ رتنا ساسا بن سوحان نبی دا صحابی ہے علی دا ساتھی ہے آدھے مولا میں تھوڑے دے کوئی سوال کرنا چاہنا تو دوسرہ میں کوئی سوال دا جواب لے ہوا چونکہ میرے مہدرم علی دے بارے حضور فرمین دے یا علی تیرا ذکر عبادت تیرے نال محبت کرنا عبادت علی تو قیناتی او عظیم حضور اللہ نے بخشے گا میار ہی علی نو بڑا چھوڑا علی دے بغیر سب کچھ مل سکتا ہے علی دے بغیر دے جنت یہ ہوئی نہیں سکتا میرے مہترم جنر مولا جنرم حضور نے فرمایا نا عظمت علی مقام علی شان علی میں کیا پیان کر سکتا جہدے بارے نبیان دے سلطان بھی یہ فرمین دے اگر درخت کلمہ بڑھونے نا سمندر سیاہیاں بڑھونے نا جن اور ان سے لکھانا لیتے حساب کرانا لے بڑھونے نا اے میرا بھائی علی تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتے تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتے سامین مہترم جنرم میں جانا اس مختصار جن وقت دیجئے مختصار بھی ہوئے جانے بھی ہوئے اور پتی لگے جو عظمت علی ہے فضائل بھی ہوئے نا تے ساتھ سابن سوحان اٹھے اے مولا دے انہا سنگتیاں جو ہے جن دی جدائی جن مولا انہی رونے آنا یاد کر کے رونے آنا تا مصہ میتہ مار نو یاد کر کے رونے آنا یاد کر کے رونے آنا تا عبوز اللہ فاری نو یاد کر کے رونے آنا اے مہلی دے انہا سنگتیاں جو ہے ساتھ ساتھ آدھا مولا میں تو اجتے سوال کرنا چانا تے تسا میں کوئی جواب دے وا کیونکہ میرے محترمو مولا علی تی سکھ دے ہانا جو لوگ میرے تی سوال کرے نا میں جواب دے وہاں لیکن مولا دا مشکل دا ہو رہی نا مولا دے کو پوچھتا کوئی نہیں مولا سکھ دے رہا نا اگر مولا دے کوئی سوال ہی کرے نا تو بڑے پہ تکے جہے سوال کرے نا کوئی آکے میری پگڑی دے وال کی دنے کوئی آکے میری داری دے وال کی دنے qué خد سار دے وال کی دنے ایک بند جو مولا تے سوال کی تے نا آدھے مولا میں دے جاڑی تے سارس وال کی تنے نا مولا مسکرائے یہ آدھے اگر میں نسی چاہتا وتی نی تصدیق کون کرے سی اگر میں نسی چاہتا تجھے بے تم کی جان فیاس سوال کرے نا اگر میں عیلی تے کو نسی چاہ وتی نی تصدیق کون کرے سی میرے پورترم ساسا آدھے مولا میں توہ دے سوال کرنا چاہنا تے توسر میں جواب دے گا مولا فرمائے نے ہاں بھائی ساسا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مولا اے رسول تسی افضل ہو یا حضرت آدم افضل ہی ساسا نے سوال کیتا نا چونکہ میرے محترم اگر علی دی عظمت دیکھنی ہے ہی نا تا علی دی معاجنی امبیان واندنال کر علی دی معاجنہ کسی اے غیر اے نہ اٹھاندہ ہی نہیں اگر علی دی عظمت دیکھنی ہے ہی علی دی معاجنہ امبیان واندنال کر سامین مہدرم امبیان واندی توہین کرنا مقصود نہیں امبیان واندی عظمت مسلم ہے جیرہ انہ دی عظمت دی شاکچہ کرنا دائرہ اسلامی جو خارج ہوئے ہیں لوگاں دی بسیند دیو ہوتے ہیں وہ جیرہ دی عظمت مسلم ہے جیرہ دی عظمت دی شاک کرنا لے انسان دائرہ اسلام دو خارج ہوئے ہیں علی محمد دیباد انہ سارے نبیان تو افضل ہے ایلی انہ سارے نبیان تو افضل جیرہ ساسا نے سوال کیتا نا وہے لے مولا مسکرہ کیا دن بھائی ساسا آپنی تعریف کرنا چنگی گال نہیں ہوندی تعریف ہوندی ہے جیرہ دشمن کرے لیکن تین جو سوال کیتا نا ان میں امام جواب دی دی شاکھا آدن بھائی ساسا چونکہ امام ہوندی ہوئے جو سائل سوال کرے تو امام جواب دی 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 سائل دے سوال ختم ہوئے ہیں امام آکے سلونی سلونی پوچھ میرے تول جو کچھ پوچھنے امام ذے کو جواب دی دی جو کچھ پوچھنے امام ہوندی نہیں دیرا کہ میں گھروں پوچھ گئے دی دنو سوال دے جواب دی میرے مہترم امام ہوندے یوں ہے جیرا سائل سوال کرے تو امام فوراں جواب دے وے وہ فرمائنے بھائی ساسا چاپ پوچھ گیا پوچھنا چاہنے ساسا دے مولا میں کوئی دسو تسی افضل ہو یا حضرت آدم توجہ ہے میرے مہترم جیرے نے سوال کیتنے نا دے مولا علیہ دن بھائی ساسا دے قرآن پڑھ اگر میدت آدم موازنہ کرنے نا آدم بڑا عظمت اللہ نبی ہے قول العظم نبی ہے اندھی عظمت کوئی شک نہیں لیکن اللہ نے فرمایا آدم اس ساری جنت تیرے واسطے ہے لیکن ہیک درخت قریب نوانینا لیکن حضرت آدم اس درخت دے قول چلے گئے جیرے نے حضرت آدم اس درخت دے قول گئے نا اوہیلے آواز پروردگار آئی اوہ آدم انتو میری جنت دیج نہیں رہ سکتا جنت دیجو چلا جا جیرے نے حضرت آدم زمین دے پیانے آنا دے جنت دے لباس پاتاو یا ہانے اوہیلے خالق دیا وادئی آدم تو جنت دے لباس پا کے زمین دے نئی وائن شکتا اے درخت دے پتاں دا لباس پڑا زمین دے جلا جا اوہیلے علی مسکرا کیا دے بائی سا سا آپ انصاف جا کر میں افضل ہاں یا حضرت آدم لیکن حضرت آدم اللہ نے جنت دے جو کٹا لیا جنت دے لباس اتار چھوڑا میں علی ہو ہاں کہندے تو ہاں خدرانہ لباس ایت دیارے جنت دی جو جبرائیل مدینے گھن کے آنے جنت دی جو لباس مدینے گھن کے آنے وہ ساسا نے نوجہ سوال کیتا فرمائنے مولا اے درست دسی افضل ہو یا حضرت نوح افضلی فرمایا نوح تی مینا موازنہ کرینے تا باتی قرآن پڑھا فرمائنے نوح تی عظمت کوئی شک نہیں اولوالعظم نبی ہے بڑا عظمت اللہ نبی ہے لیکن ان دی بیوی بھی کافر آئی تو ان دا بیٹے ہی کافر ہو گیا فرمائنے میں علی ہو ہاں میرے دعائیں بیٹے جوانان جنت سردار میری بیوی آلمین دی اورتاں دی سردار آلمین دی اورتاں دی سردار علی جیسا امام اللہ نے دن اتا کیتے وطری جیسا سوال کیتے آدھ مولا میں قید سو دوسری افضل ہو یا حضرت موسیٰ فرمایا بھائی ساسا اگر موسیٰ دے میرا موازنہ کرینے وقت قرآن پڑھا فراؤن سرکش تھی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ فراؤن کو تبلیغ کر حضرت موسیٰ دے میرا لمیتونا دے ایک بندہ ماری وطامت میں گمار چھوڑے تھی وطرن سورہ باراتیں آیات نازل ہوئیا نا تھی حضور نے ایک بزرگ نو بھیجا تبلیغ واستے فورا جبرائی نازل ہویا حضور اللہ پیا فرمایا دے آپ بنجو جو کوئی آپ جیاں بھیجو میرے محترم جنڈیو جبرائیل آیا نا اومی لیوان کے سرکار علی نے انہا پزرگنا دے گولو آیات گھدیاں آیات گھنکے دے مولا علی نے ابو قبیر دی پہاڑی دے چڑھ کے لمبا جیو خود کا سنایا حضرت موسیٰ ہیک بندہ مارا آیا آیات نانویں دے لیکن علی خود فرمای دے مکہ دا کوئی گھار ایسا کوئی نہیں گی تا کوئی نے کوئی علی نہ مارا کوئی گھار ایسا کوئی نہیں میرے محترم مولا علی خود فرمای دے میں عرب دے وڈے وڈے رہنو زیر پاک کیتے اللہ نے دے نو علی دی شکل اس امام عطا کیتے بڑی عظمت علی امام ای میرے محترم اگر امام نو من نہیں واتا اپنی امام دیم ماننی سئی میں آدھا رہنے امام بے نمازی دے امام نیوی امام نمازی دے اگر ایلی نو خوش کرنے وقت نماز پڑ مولا خوشی تاہوں کیا جو نماز پڑ سے میرے محترم میادا بندہ حرامی کھاوے تے ایلی ایلی کرے بندہ پہ نمازی ہووے تے ایلی ایلی کرے بندہ اپنے گھار بھینا نو حاک کی ندے وے تیواتی ایلی ایلی کرے اس صرف زبانی دعوی علی دنال محبت حقیقی کوئی علی دنال حقیقی محبت کرنی ہے وقت نمازی پڑھنا پوسیا علی دنال حقیقی محبت کرنی ہے تو وقت حلال کھاونا پوسیا علی دنال حقیقی محبت کرنی ہے گناہ دا موقع جو ملتا پی ہو سیا چھوڑ گئے سیں علی دا حقیقی محبت بانکے سا یہ عشرہ محرم میرا مطرم یہ تیرے اور میرے کردار دی تبدیلی دنا ہے اگر عشرہ محرم میں آتا سنیں کہ پہلے پہ نماز آمیں کہ عشرہ محرم سن کے نمازی بانکے اٹھائیں تاں 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 کوئی عشرہ محرم دیا مجال اس فیدہ دے پہلے پہ نماز آمیں یہ عشرہ محرم دیا دیاد ماتم جلوس آزاداری کر تاں 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 پہ نمازی رہ گئی ہیں تاں کوئی عشرہ محرم دا کوئی فیدہ نہیں میرے مطرم اگر عہنین ہو میں آکے من نہیں دیلید یہ مجلس یہ کوئی مجمع کی مہتاج نہیں ہوتی یہ عشرہ محرم ہوئے یا مجلس وہ کامیاب نہیں جتھا مجمع زیادہ ہوئے گریہ زیادہ ہوئے نا اشرہ محرم ہوئے یا مجلس ہوئے اوہ کامیاب ہے جن دے غزران دے بعد تیدے تے میرے کردار ہی کوئی تبدیل ہوئے کردار ہی تبدیل نظر ہے میرے محترم سوچ حسین قربانیاں کیوں ڈیتی ہیں حسین اکبر جیان پھوٹر کیوں قربان کیتے ہیں تیدی تے میری آیاشی واسد قربان نہیں اس کیتا اپنی ایلی پردہ دار بھیندی چادر کیوں قربان کیتے ہیں یہ تنہائی دیان اللہ مجبہ کے سوچا کر یہ اشرہ محرم تیدے واسدہ ایک پیغام ہے یہ تیدے واسدہ ایک درس ہے تیرے واسدہ ایک یونسکی ہے میرے محترم نے تعان کے سکھا کر جو کچھ سکھ دینا باتو اس نے امہ لکیتا کر جتا نہیں یہ مجلس جھوٹھے نا میں آتا فجر دی نماز قضا ہوئی تا نماز جا پڑی کر کیوں حسین اکبر نو آکھے اکبر تھمی دے ٹائم آزان اکبر نو پتر دوں دے کیوں آکھا نہیں اس وجہ دوں یہ تک شیئیں کو میں دے اکبر یا آزان یاد رہی اکبر یاد رہ سی جران اکبر دی ازان یاد رہی ودنہ نو نماز یاد رہ سی اللہ تا نماز دے رکھے میرے محترم ایک قربان یہی میں تا نہیں دی دیا ایلی پردہ دار ایلی دی دی وہ جری نانے دے روزے دے ٹھلی ہوئی رات کو اے دی ہے جران ایلی نو آکھے نا بابا اس حرد دل لے نانے دے روزے دے وجوں سرکار ایلی روئی پوئی نا آکھے نا زینب ہا نے سام منجو رات دی تاریخی جو چھاوئی سی نا میں ایلی تو انواب گھنوئی سا او شریف ہو جی نا رات دی تاریخی چھاوئی دیئی نا ستیوں یا دھیانیا پیشانیا چو میں آئی لی آکھے آو میرے لالتوک میں نانے دے روزے دے گھنوئی نا وجنگرن لے کے ٹھلے نا آکھے ایلی ہوئی سجد حسن ہوئی کپے حسین ہوئی پچھے آفاس ہوئی این پردے چاہ کے نانے دے روزے دے آمین آنا جنرد قریب آمین آتے ایلی بھاجی کے مسجد چراغ مجھا چھڑے دے جنرد مسجد چراغ مجھے دے حسن آتے بابا دھلی ہوئی راتے نانے دے روزے دے کوئی نہیں مسجد چراغ کیوں مجھے نہیں ایلی آتے حسن اللہ آل میں ایلی برداشت نہیں کر سکتا جو کہیں غیر مہرم دے نگاہ میری دھید کرتے پہو ایلی پردہ دار ایلی دی دی ایلی ازمت علی ایلی دی دی او شیعہ میں ایلی پردہ دار میں ایلی پردہ دار میں ایلی پردیج میری اماماں دے بھینا موجود بیٹھی ایلی دی دی چادر کیوں قربان کی دیئے تھوارا پردہ پچائے سے وات میں ایلی دی دی او کیوں ہوئے نہ مصنور گھاریج نماز نہ چھوڑے اگر ایلی دی دی یہو کچھا پچھے تیرے تا گھار دی چار دیواری موجود ہے تیرے بھرائی موجود ہے باندھ کم رہی ہے تیرے گل چادر ہی موجود ہے لیکن واتی تے نماز نہیں پڑی میں تا ایلی دی دی اٹھاں دی کانتی نماز پڑی اٹھاں دی کانتی نماز پڑی تیرے بھرائی سلامت دی میرے تا بھرائی کٹھے پیانتا واتی میں ایلی دی دی نماز قضاء نہیں کی تھی اللہ تو انہوزہ رکھے میرے مدینہ اس نماز دی قدر کر اے دین تیرے تمہرے تک سوکھا نہیں پہنچا اس دین دیودہ خارج ہوئی شریف وہ اٹھاوی رجب حسین چھوڑے مدینہ سوکھا نہیں مدینہ چھوڑنا وطن ہر کے انہوں پیارا ہو دے وطن ہر کے انہوں پیارا ہو دے کیا حسین نو ودینہ پیارا کوئی نہیں اتھا نانے دی قبر ما زہرہ دی قبر بھرا حسن دی قبر اٹھاوی نو حسین چھوڑے مدینہ ترہ شابان نو حسین مولا پہنچن مکہ پھران ترہ نو مکہ پہنچن نا کوف اعلان دے خط تو خط ہے ساکو مبلغ دی ضرورت ہے روایہ آتی جے بارہ ہزار تک خط آئے ساکو مبلغ دی ضرورت ہے پندرہ ماہ رمضان نو سردہ نے مسلم ویر کوف اے وینے ادھے آقا کو انکارے لگا ویسا جرانی یو آئین آقا کو انکارے میں لگا ویسا اوہلے مولا حسین آدھے نوانچ مسلم فردہ دارا نوال ویدا کرا شریف و جران مسلم فردہ دارا نوال ویدا کر کے والے نا تے مولا حسین نوال ویدا کرانا گئے ہیک دفعہ ملے تے وات والے دون جی دفعہ ملے مسلم درے چاند قدم دے وات والے تری جی دفعہ جران مسلم درے تے ون لے نا اوہلے حسین مولا دن ہے آقا مسلم پردیس ونجان دے دل نہیں آدھا ادھے آقا انکار کوئی نہیں لیکن جران تھا کو میں مل کے ٹڑتا میں کوئی ایمیل لگ دے تو عادی تے ساری زندگی دی آخری ملاقات تو عادی تے ساری زندگی دی آخری ملاقات اور میرا محترم جران آقا نے زندگی دی آخری ملاقات حاضر مسلم دروان اللہ دے مرضی دین بچ پوے اللہ اس سے براضی ہے جنہاں ڈرینہ مسلم مدینہ آیا ہے سنگتیاں نوال ودا کی تے سنگتیاں نوال ودا کر کے میرا دل جانے مسائب تھوڑا تولانی چاپڑا اللہ تو انہاں مزدہ رکھے سنگتیاں نوال لے کے جنہاں سنگتیاں نوال ملے نا تے حضرت مسلم دے راہگیر نال لے کوئی ایڈے اوکھے سفران رستے تے راہگیر مر گئے اوکھا پہنچے مسلم پوفے روایہ آتی جائے اٹھارہ ہزار کوفیاں نے مسلم دی بیعت کی دی پھر اٹھارہ ہزار کوفیاں نے مسلم دی بیعت کی دینا اون مسلم خط لکھ بیٹے آکا حسین بھینہ نوال لے حالات تھی گیر شریف و باز مسلم دے خط لکھنا آئی انہو حالات بدل گئے گورنر بدل گئے ان حالات بدل جو بات حالات سنبھلی نہیں سکے ان بدلے جو دیویں اٹھارہ ہزار جران کوفیاں نے بیعت کی دیئے ہیں مسلم جران مغرب دی نماز پڑھائیے تھا چاند بندیاں جران عشاء دی نماز پڑھائیے تھا سجیے دٹھانے تھا کوئی نہیں کھپے ڈٹھانے تھا کوئی نہیں کوفے دیا گلیاں دے ٹردہ بدہ حسین دا وکیل کہیں لے کہیں دیوار دا آسرا گندے کہیں لے کہیں دیوار دا آکے آسرا گندے تی رون دا ہی بدہ دیا دا مسلم تیجی خیر ہے لیکن کاش حسین دو خات نہ لکھے ہیں وہ تا زینب گن کے کوفے آوے سی تے کوفے دے حالات ہی بدل گئے ہیں ان دے نال تا زینب جی بھینے ان دے نال تا پردہ دار ان شریف ہو جرانی یو جملہ مسلم رون دا ود ہے ہر پاس اپاپنی ہیں جو مسلم نو ٹکاوے کوئی نا انام گھنو سارے دربار اجلائے ہو اکلہ مسلمیں ٹردہ ود ہے کوفے دیاں گلین بیگانی نگری ٹردہ ود ہے حسین دا وقیل ایک دروازے دیاں ایک مصدور کھڑی ہیں شریف مصدور ہے ایمیں لگدائی تیمیں کہنا انتظار پہی کرے دی ہوئے حضرت مسلم قریبہ کے آدھر سلام کی دنے آدھر مائی ہی گھڑ پانی دا مل سکتے شریف مصدور ہے پانی دا جام لے آئیے وہ شریف تھوڑا منظر بناوے نا حسین دا وقیل ہے یہ پہلا شہید ہے اللہ تو انہیں سلامت رکھے جران مصدور پانی لے گے نا حضرت مسلم پانی پیتے جران پانی پی کے پرتن واپس کیتا نے نا مصدور دیویں گھار پرتن رکھن گئی ہے نا جتا حسین دا وقیل پانی پیتے نا اتھائیں بہندہ بہندہ بہ گئے جران بیٹھے نا دے مصدور ولیے لٹھے تھا مسافر بیٹھے آدھر بندر خدا بیا پانی گھی نا آدھر نئی پیاس مک بیئے آدھر بندر دروازہ چھوڑ دے ٹورو آیا شریف اور روایات جی میں ملدے ترائے دفعہ یہ مصدور جھنکیاں لیتی ہیں مسلم نہیں اٹھا جران پہلی دفعہ جھنکیسنا مسلم جو بیٹھا رہی ہے دونجی دفعہ جران جھنکیسنا مسلم باتی جو پری ہے جران تریجی دفعہ جھنکیسنا ایمین کا مرد آتا ہے اٹھ دے یہ آیت آدمائی ہے میڈا ہوتا نیڑی ہویا میں تیرے دروازہ نباوہا آئے غربات میں مسافرہا میں لرازیہا میں پردیسیہا میڈے نال کوفے علا وفا نہیں کیتی کدھنی یہ جملے سوڑیں گے پتہ اللہ کیا ہے کوئی اجڑا ہویا شریف ہے ایوے اطاب نے ہاتھ بن کے اڈی اللہ دھنا درسا ساتھوں ہیں کون اس مسلم اٹھ گئی آیا دے آدمائی ہو میں حسین دا وکیلہ مسلم ابن عقیلہ دے دھنی یہ لفظ آیا ہیوے آئیے بھوڑی ہوئے ٹھیک دو پانی آدھا ہے مسلم دے قدمات ہاتھ لائے آدھ یہ ناراض نتھی ہوئے صدقے 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 اللہ دھوانو وزدہ رکھے مطا بطول گلے دے میں دا پوتر مہمان نہیں ٹکاوے ناہا جھڑکا تنہ دے میں آئی شریف ہوئین جھڑکا ہے ایوے ائی ائی جی میں پکھی نوغاد لگ دایا دے مسلم میرے دن راز نتھی میں آئی میرا گھار ہاں دے رہی ہے جناب مسلم گھار لے یہ جنا جناب مسلم گھار آئے ساری رات اللہ دی عبادت کرے دے رہے صبح نے ستاریاں تلو کیتا ہے دروازت گھوڑا لیاں ٹاپا لیاں آئے آئے مسلم اصلہ ہی پہنگا ہے اینا لیلہ ہی پڑھدہ آئے جتا مسلم اصلہ پاتا ہے مستور سامنے والے آدھی اے مسلم تو مینا مہمانے کوئی جی نہیں غریب ہوئے اے مہمان تا کوئی نہیں مرے دا مسلم آدم آئی تو پردہ بچا اے کمی نلو گئے اوہ مستور آتے جی آدھ ساکے دے تو پردہ بچا صدقے جی جی اوہل آدھر تو پردہ بچا میں آدھا آکا مسلم اس مستور تے کو پردے دیئے نہیں فکر رہی کاش ہوئے آشام bas ہو جہ تاہی نینی دیواً دھی آدھی اے میں گُچہ در دے ہوہ مہے لینی دھی سدقے صدقے آدھی اے میں گُچہ در دے ہوہ اے دو ہوہ میں دو ون aquest پردہ دارہ اے تا نانے دے روزتے ڈھلی ہوئی رہ میں آدھا آکا مسلم دے کو مستور دے پردے دیواً دی فکرہ اوہے لے مسلمہ دن مائی تو پردہ بچائی اوہ پردہ دودے بچے دے آئے اسے پردے دکھا درتا وہ زینب مدینہ چھوڑی آئے اسے پردے دکھا درتا زینب خارت بہر پہیا اللہ دھوانو وزدہ رکھے دھوانیا زنگیاں دراز ہوئے مسلمہ لڑتا وزائی ایری سونی جنگ کی تھی ہے مسائل تا وکیل لڑتا وزائی کہیے لے کئی موڑتے آوازانی ہے یا اللہ اکبر کہیے لے کئی موڑتے آوازانی ہے یا اللہ اکبر رو دے ہیتے دیانا وزائی چاچائے لیے سونی جنگل لڑتا رہی ہے لیکن کھلے بھالا رہے ہیں کھلے چاہتا ہے پانی بی بی کے لڑتا رہے ہیں آہ بھدری بی جنگ دے ایک بھالا سڑے ہیں اوہ بھالا لے کبھی میں دا صدقے صدقے کوئی پتھر وزائی مرے نا کوئی تلواری وزائی مرے نا لڑتا وزائی نا وکیر کہیے لے کئی موڑتے آکھڑتا ہے کہیے لے کئی کونتے آکھڑتا ہے رو دے ہیتے دیانا وزائی آج میں نال اکبر ہویا آج میں نال غانی ہویا آج میں نال دے ہیتے دیانا وزائی مرے نا ہیتے دیانا وزائی مرے نا آج میں نال اکبر ہویا آج میں نال دے ہیتے دیانا اکبر ہویا صدقے صدقے اللہ تعالیٰ وزدہ رکھے شرم آکے نہ روئے اس آئندہ وکیلی غربہ دی آدھا وزدہ یا کرو میں اس آئندہ وکیلہ میں تو آنا مہمانا ازالہ رو بزدہ نال گرفتار کی دنے جنہ جنہ پہ مسلم نلائے ایک شخص بول گیا دے مسلم امیر دا سلام جگر یا فتر یا عید ملویں دیو یا تیوے زنیرہ جگڑا یا ایک پر صدی کی دیئے آدھا مالی امیر سرال حسین امیدہ حسین علاوہ امیر کوئی نہیں امیدہ حسین علاوہ امیر کوئی نہیں پانی منگانے خون مل گئی ہے دوچی دفعہ پانی منگانے خون مل گئی ہے جدہ تریجی دفعہ منگانے خون مل گئی ہے ہوں گے لرولے دیادے دنیا دے پانی جم قدر نہیں ریا میں آگزا کا مسلم پیتا ترہ دفعہ منگانے ملتا بھی ہے ہوں گے کربلا ہوں گے لرولے دفعہ منگانے خون مل گئی ہے ہاں گربلا صدقے صدقے میں دہ دھوانے کی تے منظر کھڑا پڑھے نہ تاکہ دھوانی باندت ہو جائے جنا مسلم کی رفتار ہو گیا ہے امیل مسلم آدھے امیر ابن سا توانی سانی کرا پتے توانی سانی رشتہ داری ہے میں مسلم کی انترائے وسید ہے کیری وسیعت پہلی وسیعت کی دنیں میری تلوار ویچے میں مسلم سال سو دراملہ بکرو ہاں میرا کردہ لفعہ چھوڑے دوچی وسیعت آدھے میں خود فرقار چھوڑے وہ شریفہ تریجی وسیعت تکی کر پھٹ گئے میں کیوے پڑھ ساتھوں کیوے سوزے آدھے ہسے انتخاب لکھے جا وہ پھر لکن کے کوفنا حالات بدل گئے وہ دن نال زینب جئی بھیڑے اللہ توانو بزدہ رکھے توانیہ جنریاں در آلو جگہ جناب مسلم وہ سیدہ کی تین اوچھی ماری تلائے گئے حضرت مسلم کو جگہ اوچھی ماری تلائے گئے انجلہ تلوار چاہیے آدھے مسلم کرتے جگہ مسلم آدھے نہیں میں مسلم تیرا تاور نہیں کر سکتا ایسا ذرا پاری ہے ایسا ذرا پاری ہے ایسا ذرا پاری ہے مسلم نسار پاندو جدھا ہے انجل ناش زمین دے سکتی ہے ساری زمین دے سکتا ہے شریفہ سان اللہ کے متزدور ہے کوئی مسافر مار منجے کوئی آدمیں مسل لے ساں کوئی آدمیں چار پر تیزاں کوئی آدمیں کفان دیزاں کوئی اگے پیدار دلو گا رہے تیدا مسلم دلائے ایسا ذرا پاری ہے آدھے آئے رسیاں لائے ہو مسلم نے پیرا جرسیاں بھائی آدمیں اوہ کئی ایلے کوئی بھائی آر اوہ کئی ایلے کوئی بھائی آر فتو نوائے رانے آئے ان میں کی دکھ رو پھرا ہوا صدقے صدقے اللہ توانو وزدہ رکھے توانی محبہ دی خادر ایک اور روایت پڑھنا چاہتا ہے دینا جناب حسین نہ کافلا ٹڑھائے کوفے چڑھو بندے بیانے ہیں اے علامت تک کی شاہ سے اپری وایت پڑھ دے بیانے ہیں جیٹر کوفے چڑھو بندے بیانے ہیں اوہ میلے حسین نہ دے وانگباز انہ دے کول پوچھا کوفے دی کوئی خبر شریف وجہ ڈائیو جملائے کوفے دی کوئی خبر سڑھا حباز ٹردہ ٹردہ اینہ جوانہ دے کولایا ہے آدھے کوفے دی کوئی خبر سڑھا آدھن بی آدھا سا کو نہیں پتا ایک مسافرہ آدھے پیرانچ رسیان اندھے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کوئی موڑ دے کے لئے کے شوک اللہ توانو بزدہ رکھے توانیاں دلگیاں در آدھا اوہین ایک مسافرہی اندھے پیرانچ رسیاں بادارانچ ودے پر اینے آئے آکا مسلم دے پیرانچ رسیاں بادارانچ ودے پر اینے آنچے ڈڑا پازیا خبر سڑھا عباس ٹردہ ٹردہ بولا حسین دے کولا کھڑا ہے آدیا کا مسلم شہید ہوگی ہے شریف جدائی جملہ آیا ہے حسین کئی لے باندھے تے کئی لے اٹھتا ہے کئی لے باندھے تے کئی لے اٹھتا ہے جدا گھار آیا ہے وات مسلم دی دین کو سڈانے جدا مسلم دی دین کو سڈانے جو لیے جباتا نے جو لیے جبا کے پیار بیٹھے کرنے پیار ہی نکیتا نے مٹھیے جولی چھوڑ گیا دیئے ماما آج تائین پیار پیا کرنے دیوے یتیمہ نال پیار کیتا ہوئے تا ہے آئے غربات دیوے یتیمہ نال پیار کیتا ہوئے نے اللہ توانو وزہ رکھے جیری روایہ تھی خاطر میں کوشش کر رہا ہوں بے توجہ نہ کریں شریف ہو جا دھنیو جملائے 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 ہوں میلے حسین آدھے مسلم دی دی گھبرا نہیں آئی تو با تیرا ماں مائیں مائیں تیرا بابائیں مائیں شریف ہو جا دھنیو جملائے ہوں میلے آدن زیناب تبروکات امبی تبروکالی صندوق جا ہمیں کو دور دے جدان دور آئے انتے مسلم دی دین حسین پویندہ بیٹھا ہے جدان دور پویندہ بیٹھا ہے یہ منظر سکینہ کھڑی رے دی ہے یہ سچین دی پھائی جیندہ بابا مر ونجے لوگ دور پویندہ لوگوں دے نال پیار کرنے اندے نال محبت کرنے شریف کوف آئے سیاد ستوینو پانی باندھو یاد سچین دی رہی سکینہ دامیدہ دی دھار پیئے تیو سچین دی رہی وہ جدان بابا کس گیا ہے بابے دے کولا گھڑی ہے آدیا مطا پیار کرنے وہ جدان بابا ٹور ونجے لوگ دور پوینے لوگ محبت کرنے پیار کرنے وہ کمینہ ودھائے جے تمام چا مارے آدیا ہی آیا کریں آبا بھائی میڈا مارے